نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیش مکھر کچھا چٹھا میں آج بات اسریل کو بھڑکانے والے اس خدم کی جس کے چنگاری جیپین تک پہنچ چکی ہے ریڈ سی یعنی لال ساغر کی مسٹری نے اس وقت اسریل اور امریکہ کو بہت ہی زیادہ ڈرا دیا ہے وہ خوف کے سائے میں ہے دس منٹ کے ایک کمانڈو آپریشن نے اب ورلڈ وار کا بڑا خطرہ کچھ اس طرح سے پیدا کر دیا ہیلیکاپٹر ایک جہاز کے اوپر منڈ رہا ہے ہیلیکاپٹر کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح شپ پر اتر جائے خطرہ بہت زیادہ ہے ہیلیکاپٹر کے پچھلے ریمپ والے دروازوں پر دو جھنڈے لگیں ایک ہے یمن کا جھنڈا اور اس کے نیچے ہے فیلسطین کا فلیر یہ لال ساغر ہے دنیا اسے ریڈ سی کے نام سے جانتی ہے آخر یہاں ریڈ سی میں کیا ہو رہا ہے ہیلیکاپٹر کسی طرح جہاز کی رفتار سے رفتار ملا کر آگے بڑھتا ہے اور اس شپ پر اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں یہ جہاز پر اتر جائے لیکن اچانک اس ہیلیکاپٹر سے کمانڈو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جہاز پر حملہ ہوتا ہے اور یہ کمانڈو جہاز پر قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک کے 47 اور باقی ہتھیاروں سے لیس کے کمانڈو جہاز پر آگے بڑھتے ہیں ہیلیکاپٹر فورن جہاز سے اڑ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم یہ کمانڈو جلدی سے جلدی جہاز کے بریج کی طرف بڑھتے ہیں بریج یعنی وہ جگہ جہاں سے پانی کے جہاز کو کنٹرول کیا جاتا ہے شپ کے سٹاف کی طرف رائیفل تانے یہ سبھی حملہ ور جہاز کے بریج میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ٹو میمبرز ہینڈس اپ کر کے حملہ وروں کی اس ٹیم کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں ریڈ سی میں چلتی ہوئے جہاز پر اچانک ایسا کیا ہوا کیکہ حملہ ریڈ سی کی سب سے بڑی میسٹری بن گیا دو منٹ کے اندر کیسے پورے جہاز کو اس کمانڈو ٹیم نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کا مقصب کیا ہے شپ کے بریج پر کنٹرول کرنے کے بعد ان حملہ وروں کا قبضہ باقی جہاز پر ہونے لگتا ہے اور پھر لگتے ہیں وہ نارے جو یمن کے ہوتی ودروہی امریکہ اور ایزریل کے خلاف لگاتے ہیں یہ ہے جہاز گیلیکسی لیڈر جو لال ساغر سے گزر رہا تھا اور اب یمن کے ہوتی ودروہیوں کے قبضے میں آ چکا ہے اس کے چاروں طرف ان کی سپیڈ بوٹ ہے جہاز پوری طرح ان کے کنٹرول میں ہے یمن میں بیٹھے ہوتی ودروہیوں کی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایزریل کے جہاز کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہ غازہ میں بھمباری کا بدلہ ہے اور ایسے حملے ہوتے رہیں گے قوات المسلحة اليمنیہ تجدد تحذیرها لکافة السفن التابعہ للعدو الاسرائیلی او التي تتعامل معه بانها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة وتهیب بكل الدول التي يعمل رعایها في البحر الاحمر بالابتعاد عن ای عمل او نشاط مع السفن الاسرائیلیہ او السفن المملوکة لاسرائیلیین بیت سمندر میں یہ ایسا کمانڈو آپریشن ہے جسے اسرائیل کے لیے 7 اکٹوبر 2023 کے بعد دوسرا بڑا جھٹکا کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہ ریڈ سی اب اسرائیل کے برموڑا کا ٹرینگل بن گیا ہے برموڑا ٹرینگل وہ جگہ ہے جو دنیا بھر کے سمدری جہازوں کے غائب ہونے کی جگہ کے طور پر بدنام رہی ہے لال ساگر کا خطرہ اسرائیل اور امریکہ پر بری طرح منٹرانے لگا ہے ریڈ سی میں یمن کے ہوتی ویدروہی وہ کر رہے ہیں جو اب تک باقی عرب دیشوں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن ان میں سب سے بڑا پیچ یہ ہے کہ اسرائیل نے انکار کر دیا ہے کہ اس کا شپ سے کوئی لینا دینا بھی ہے گیلیکسی لیڈر جہاز کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ کار سپلائی کرنے والا شپ ہے جو 48,000 ٹرن تک وزن کے ساتھ چلتا ہے اس جہاز کے مالکوں کو رے کار کریٹس نام کی کمپنی سے جوڑا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمپنی اسرائیل کے کاروباری ابراہم رامی اونگر نے بنائی تھی اس لیے ہوتی ویدروہیوں کو لگا کہ یہ جہاز اسرائیل کا ہے لیکن جہاز کے مالک ایک بریٹش کمپنی ہے اور ابھی اس کا سنچالن جاپان کی ایک کمپنی کرتی ہے اس کا مطلب صاف ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیٹ چل رہے ید میں اب صرف امریکہ، ایران اور عرب دیش ہی نہیں بلکہ یورپ سے لے کر جاپان تک پھنس سکتے ہیں اس ید کا دارہ اور پڑھ سکتا ہے جیسا کی شروعات سے خطرہ بتایا جا رہا ہے گیلکسی لیڈر کے کرو میمبرز میں کئی دیشوں کے لوگ شامل ہیں اس میں بلگاریا سے لے کر فلیپینز، میکسکو اور یوکرین کے کرمچاری بھی ہیں اور اس وقت یہ سبھی ہوتی ویدروہیوں کے قبضے میں ہیں حالانکہ یمن جو اس وقت غازہ میں چل رہی بمباری کو لے کر بہت گصے میں ہیں اور جہاں روزانہ، اسرائیل کے خلاف ہزاروں لوگ پردرشن کر رہے ہیں وہاں بیٹھی ہوتی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیلی شپ کو ہی قبضے میں لے لیا ہے اور اسرائیل اب صرف در کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے شپ کو لے کر ہوتی ویدروہیوں کے دعوے غلط ہو سکتے ہیں لیکن یہ مسائل اٹیک ثابت کرتا ہے کہ یمن اب اسرائیل کے خلاف ایک تیسرا مورشاہ کھول چکا ہے یمن سے فائر کی جارہی مسائل اور ڈرون دکشنی اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سوال ہے کیا اب یمن ہوگا اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کیا اسرائیل اب یمن میں بھی غازہ جیسا آپریشن چلائے گا اور ہماس کے بعد یمن کے ہوتی ویدروہیوں پر اسرائیل کی سیناٹ ٹوٹ پڑے گی کل ملا کر اس وقت ریڈ سی کی مسٹری اسرائیل اور امریکہ کے لیے برموڈا ٹرینگل والا خطرہ بن چکی ہے اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کی گلکسی لیڈر کو ایران کی شہ پر ہی اگوا کیا گیا ہے اور ایران ہی اس ہائی جیک کا ماسٹر مائنڈ ہے تامزنی ها باطل و ناشی از شرایط بغرن جیس کے رجیم سحیونی سی با آن دست بگریبان ریڈ سی کی مسٹری کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی بھی ہو اس کا سب سے خطرناک مقصد بائیڈن اور نیتنیاہو کو ساف ساف نظر آ رہا ہے بائیڈن کو لال ساغر میں توفان نظر آ رہا ہے تو نیتنیاہو کو لگ رہا ہے کہ انہیں غازہ اور لیبنان کے بعد تیسرے ید میں پھنسانے کے ساجے شروع ہو گئی ہے ریڈ سی کی مسٹری آف غازہ میں چل رہی بمباری کا بہت بڑا بدلہ کہی جا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کو بڑی چناؤتی چار ایچ سے مل رہی ہے یہ چاروں ایچ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان چاروں ایچ کو ایران کا پورا سمرتن ہے ایچ سے ہماس جس نے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران اسرائیل کو کڑی ٹک کر دی ہے ایچ سے ہزبولہ یعنی لیبنان کا ملیشیا جس نے اسرائیل کے اتری ٹھیکانوں پر حملے شروع کر دیا ہیں ایچ سے ایراک کا ملیشیا ہشت ال شابی جس نے ایراک اور سیریا میں امریکہ کے اڈنوں پر حملے کیے ہیں ایچ سے ہوتھی یعنی یمن کا ویدروہی گھڑ جس نے لال ساغر پر گزرنے والے ہر اسرائیلی شپ کو ٹارکٹ پر رکھ لیا ہے اس وقت لیبنان اور اسرائیل کے بارڈر پر ایسا یدھ چل رہا ہے کہ غازہ میں ہو رہے حملے چھوٹے لگیں گے دیکھئے ہزباللہ نے کیسے برخان مسائل سے اسرائیل کے اڈے پر بہت قریب سے حملہ کیا پہلے مسائل فائل اور کچھ دوری پر اسرائیل کے اڈے پر گئے جا کر بلکل سٹیک جگہ پر گرتی ہے یہ اسرائیل کے قبضے والے علاقے میں اس کی سینہ کے اڈے کی حالت ہے جہاں مسائل گری اس جگہ کی حالت دیکھئے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا پورا ملیٹری اڈہ تباہ ہو گیا ہے تصویریں ساف ساف بتا رہی ہیں کہ یہاں کیسے بربادی ہوئی ہے ہزباللہ نے اپنی چھوٹی دوری کی برخان مسائل سے بہت بڑا نقصان کیا ہے ہزباللہ نے اپنے سب سے خطرناک سنائپر فورس اتار دی ہے ہزباللہ نے اپنے انٹی ٹینک دستوں کو اسرائیل کی پوشٹ پر لگاتار حملوں کا آرڈر جاری کیا ہے اسرائیل کے کئی شہر ٹارگٹ پر ہیں غازہ میں بمباری کے خلاف ہزباللہ اور ہوتی دونوں نے اپنا ہتھیار گودام کھول دیا ہے یمن اب ازرائیل کے سمدری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتن یاہو نے اپنا وار ٹریانگل تیار کیا ہے